بات کرنے کے لیے لاغ ان کریں www.estrotak.com کام کرتا ہے آپ کا ایک شیر آپ کے جیون میں سکھ سمردی اور سو بھاگیاں لے کر آتا ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن جو اس شیر کو دیکھ رہا ہے اس ویکتی کے جیون سے دکھ دربھاگیاں دردرتا کو مٹا دیتا ہے اتنا بڑا کام کرتا ہے یہ شیر اس لیے شیر ضرور کریں اور خاص بات کہ اگر آپ میری سیوائیں لینا چاہتے ہیں کسی جٹل سے جٹل سمسیہ کا سرل سمادھان چٹکیوں میں چاہتے ہیں تو اگر آپ اپنی کنڈلی کا ویویچن کروانا چاہتے ہیں تو اگر من میں کوئی سوال ہے آپ کے جس کا آپ کو جواب نہیں مل پا رہا ہے تو یا اپنے گھر کا واسطو دکھانا چاہتے ہیں واسطو کی سمسیہ سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو سیدھا آ جائیے www.estrotak.com پر اور میرے پروفائل پر جائیے اور سیدھا وہیں سے ہی مجھے کال ملا لیجیے میں آپ کے کال کا انتظار کر رہا ہوں تو چلیے اب بڑھتے ہیں آگے کمل لندلال کے مہا اپائی میں اور آج ڈسکس کریں گے بہت ہی خاص ٹوپک ہنمان جہنتی کا یہ خاص ٹوٹ کا کرے گا بڑی سے بڑی بیماری کا ناش خاتمہ کر دے گا بیماریوں کا خاص ہنمان جہنتی کا یہ خاص ٹوٹ کا اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ گو سوامی جی تولسیداز جی کہتے ہیں چاہاں کہتے ہیں ناسے روگ ہرے سب پیرا جپت نرنتر حنومت بیرا سمجھ رہے ہیں آپ ہنمان جی کا نام ہی بڑے سے بڑے روگوں کا انت کر دیتا ہے لیکن خاص آج ہم آپ کو بتائیں گے وشیش ارون سمیتہ لال کتاب اس سے سممندت ایک وشیش ہو پائے ایک خاص منتر کے ساتھ میں ہنمان جی کو ہری مرکٹائے مرکٹ کہا گیا ہے یعنی کی ہنمان جی نے رام کے بھی پران بچا لیے تھے ناغ پاش پہ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں گے آنند رامان کہتا ہے تو اس ہنمان میں اس کے نام میں کتنی بڑی طاقت ہے اور گسوامی جی کیا کہتے ہیں سنکٹتیں ہنمان چھوڑاویں من کرم بچم دھیان جولاویں سب پر رام تپس پیر آجا تن کے کاج سکل تم سا جا اور کوئی ایسا منورت ہی نہیں ہے جو ہنمان جی کے شرن جانے والے کا پورا ناؤں کیونکہ کالوں کے بھی کال سویم مہا کال کے گیاروے ردر کانچ ہیں ہنمان جی اور وشیش روپ سے جہاں سواست کی بات کریں جہاں روگوں کی بات کریں جب کوئی دوائی کام نہ آئے تب شدہ کام آتی ہے تب confidence کام آتا ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی positivity سنجیونی بوٹی کا کام کرتی ہے ایک آدمی اگر یہ سوچ لے نا کہ وہ بیمار ہے تو وہ اور بیمار پڑ جاتا ہے اور ایک آدمی اگر یہ سوچ لے کہ اسے ٹھیک ہونا ہے وہ ہنمان جی کی شرن ہے یا کسی بھی ڈیٹی کی شرن ہے مطبع اس کے دیوتا کے شرن ہے تو یہ مان لی جیگا بڑی سے بڑی سمسیا بڑی سے بڑی بادھا بڑے سے بڑا روگ بھی چٹکیوں میں بھاگ سکتا ہے ضرورت صرف شدہ کی ہے اور وشباش کی ہے تو یہ کمل نندلال گو سوامی کہہ رہا ہے آپ سے کہ گو سوامی تلسی دازجین یہی کہا ہے کہ نا سے روگ ہرے سب پھیرا تو یہ کام کریے اگر آپ بھی کسی اسادھی بیماری میں جوج رہے ہیں اگر آپ بھی کسی ایسے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں یا آپ کا کوئی چر پریشتہ آپ کا کوئی سمبندی آپ کا کوئی رشتے دھار آپ کا کوئی رکت سمبندی اگر ایسے برے سمیسے گزر رہا ہے تو ایک وشش ٹوٹکا کریے ہیں آٹھ دنوں تک صرف آنے والا جو منگلوار ہے ہنمان جنتی سے لے کر اگلے منگلوار تک ہنمان جنتی جو ہے منگلوار کی ہے تو آپ کو یہ اپائے جو کرنا ہے یہ جتنا جلدی کر پائیں صبح سورے ادھے کے بعد میں اتنا جلدی کر لیں ستہ اس تاریخ کی ہنمان جنتی ہے اور وشش منگلوار کی ہنمان جنتی ہے تو وشش یوگ بن رہے ہیں اور ایسے یوگ میں بڑے سے بڑے روگ کا صفایہ ہو سکتا ہے صرف شدہ کی ضرورت ہے کیا کریں ایک دن پہلے آٹھ کوہڑے آٹھ پیٹھے جسے کہتے ہیں کچھ لوگ اسے گھیا کہتے ہیں لیکن وہ کٹے وے نہیں ہونے چاہیے انگریزیم اسے کہا جاتا ہے پمکن کچھ لوگ اسے قدو بلاتے ہیں کچھ لوگ اسے سیتا فل بلاتے ہیں کچھ لوگ اسے کاشی فل بلاتے ہیں لیکن اس کا ریل نام ہے کھڑا قدو پیٹھا الگ الگ جگہ کے الگ الگ نام ہے اور چھوٹے سائز کے لئے لیجے لیکن اس دھیان رکھئے کہ وہ کہیں سے بھی کٹا وانا ہوں ثابت ہو اور اس کی چھوٹیا لگی بھی ہو اس بات کا وشش دھیان رکھے گا تھوڑی سی ہی سہی اتنی ہی سہی لیکن چھوٹیا ضرور ہونی چاہیے اور اسے کہا گیا ہے کوشمانڈ انڈ مطلب انڈانووں سے سمبند ہے جیون سے سمبند ہے آٹھے لے لیجے گا اور جو بھی روگی ہو اس کے کمرے میں رکھ دیجے اور ہنمان جنتی کے دن صبح پہلے شنان کر کے اور اگر روگی شنان نہ کر پائے تو اس کے پر تھوڑا سا گنگا جل کا شڑکاو کر دیجے اور گوشوامی تلسیداز جی کی یہ چوپائی پڑھی ہے اور یہ چوپائی پڑھتے ہوئے کتنی بار پڑھنی ہے آٹھ بار یہ جو کوڑا چھوٹا سا لے کر کے روگی کے پوری باڈی سے اسے آٹھ بار بار لیجے یوں ناسے روگ ہرے سب پیرا جپت نرنتر حنومت بھیرا اور اگر یہ نہیں پڑھ سکتے اوم ہری مرکٹ مرکٹ آئے سواہا اس منطر کا جاپ دیجے اور یہ لے جا کر کے کسی بھی حنومان مندر میں چھوڑ دیجے اگر مندر کھلا نہ ہوں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تو بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے مندر کے باہر چھوڑ دیجے جہاں سے حنومان جی درشت ہو رہے ہوں آشوست کرتا ہوں حنومان جینطی سے لے کر آٹھ دنوں تک لگاتار اس پریوں کو کر لیجے آشوست کرتا ہوں آپ سے بڑے سے بڑا روگ بڑے سے بڑی یادھی بڑی سے بڑی پیڑھا کا نرمولن ہوگا وشواش کی ضرورت ہے صرف وشواش کی کیونکہ حنومان جی پر کروڑ لوگوں کی آستھا ہے پھر سے دھور آ رہو منتر کو اور یہ منتر ہی نہیں چوپائی ہے ناس روگ ہرے سب پیرا جپت نرنتر حنومت بیرا تو مطروں یہ پریوک کریے اور آشوست کرتا ہوں آپ کو کمل لندلال کا یہ ٹوٹکا ہے یہ کمل لندلال کا نہیں ہے یہ ہنومان جی کی کرپا اور ورد حست ہے اور یہ گو سوامی تلسی داس جو آپ کو کمل لندلال گو سوامی کہہ رہا ہے کر کے دیکھیں اور آشوست کرتا ہوں آپ کو بڑی سے بڑی بیماری کانت ہوگا صرف شدہ رکھیں اور اپنے اندر پوزیٹیویٹی لے کے آئے تو میں تو آج کے لئے بس اتنا ہی نمش شوائے جائے حنمان جائے شریرہ